دیو سائی کے میدان پہنچ کر ریحام خان نے کپتان کو بھولا وعدہ بھی یاد دلایا یہ جگہ کسی نے بس سے وعدہ کیا تھا وعدے پاکستانی اقصد پورے نہیں ہوتے عمران خان کی تیسری شادی کی خبریں بھی خوب رش لے رہی ہیں شادی ہو نہ ہو یہ کنفرم ہے عمران خان ابھی تک شادی کے حوالے سے موسٹ وانٹیڈ مین ہے اور کپتان نے شادی کی ہے یا نہیں یہ سوال تو ہر ایک کی زبان پر ہے وزیر علاقہ برپختونخواہ پرویس خطک کہتے ہیں کہ شادی شادی ہوتی ہے اعلانیا یا غیر اعلانیا شادی کا تعلق اسلام سے نہیں شیخ رشید بولے کپتان نے شادی کر لی ہے تو اچھی بات ہے دوسری طرف کھلاری اپنے لیڈر کی تیسری شادی کے لیے ڈٹ گئے عمران خان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں اب بھی ملین ڈالر سوال میرے خان میں اسلام میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اعلانیا شادیاں کریں اور کسے پریز آپ اجتناب کریں کیونکہ یہ ایک دینی اجتماع ہے کپتان کو شادی کا مشورہ دینے والے شیخ رشید بولے یورپ اور امریکہ میں کمارے وزیر آزم کو اہمیت نہیں ملتی یورپ میں اور امریکہ میں کمارے پرائیم میسٹر کو وہ مقام نہیں ملتا وہ پروٹوپول نہیں ملتا کپتان سہرہ سجانے کو تیار ہیں تو کھلاری بھی خوشی سے نحال ہیں بہت خوشائند بات ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ خان صاحب کی یہ شادی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اچھی ثابت ہو پرسنل میٹر ہے ٹھیک ہے وہ اگر شادی کرتے بھی ہیں تو جو پولیٹیکل ایشیوز ہیں ان سے یہ چیز ہٹ کے ہونی چاہیے رائے جو بھی ہو دعا سب کی یہ ہے کہ اب کی بار کپتان کی شادی کامیاب ہو آگے بڑھتے ہیں